موسیقی آسلام علیکم آپ دیکھیں اداریہ نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آسیا کوسل اس وقت میں ایف نائن پارک میں موجود ہوں یہ ایف نائن پارک کا وہ حصہ ہے جہاں سے آپ ایف ٹین والے گیٹ سے انٹر ہو سکتے ہیں یہاں پر وومن گالا کا انکات کیا گیا ہے جہاں پر ایک سو تیس جو ہیں وہ سٹالز لگائے گئے ہیں اور یہ سب سٹالز خواتین نے لگائے ہوئے ہیں یہ سپیسیفکلی آج اس گالا کا انکات جو ہے وہ فیمل کے لیے کروایا گیا ہے کہ فیمل اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے خواتین کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی ہے ایک سو تیس سٹالز جو ہیں وہ خواتین کی جانب سے لگائے گئے ہیں یہ گالا جو ہے وہ وومن ڈیولپمنٹ سنٹر راول پنڈی نے جو ہے اس کا انکات کیا ہے ہم نے یہاں پر دو بڑے یونیک قسم کے سو تیس جہاں پر ایک خاتون نے جو ہے وہ سو لگایا ہوئے ہیں جس میں پینٹنگ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی پینٹنگ انہوں نے اپنے سو تیس پر لگائی ہوئے ہیں ہم ان کی پینٹنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن ساتھ ہی ہم ان سے سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو گالا کو نکات کیا گیا ہے یہ کیسی اپرچونٹی ہے خواتین کے لیے اچھا مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج یہ گالا جو ہے اس گالا کا نام بھی رکھا گیا ہے وومن گالا خواتین کے لیے یہ کیسی ایکٹیویٹی ہے یہ بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس طرح ان کی چیزوں کو بہت انکاریج کرنا چاہیے یہ لارجر سکیل پہ بھی ہماری جیسے ایمپورٹ ایک سپورٹ کے لیے بھی ایون یہ چیزیں انیشیئیٹ کی جا سکتی ہیں بکوز ہماری وومن میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے تو وائی نوٹ پرموٹ دیم تھو لائک ایونٹ یہ سمجھتی ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز مزید بھی ہونی چاہیے تاکہ خواتین کو زیادہ اپرچونٹیز مل سکیں دیفنیٹلی اسی ہونی چاہیے جب اتنی ٹیلنٹیڈ وومن ہے تو وائی نوٹ جی یہ بینش نے کچھ پینٹنگز بنائی ہیں ہم ان سے ان کی پینٹنگ کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ہمارے کیمرہ میں ان آپ کو دکھائیں گے کہ یہ پینٹنگز جو ہیں اس وقت بنائی گئیں یہ سب پینٹنگز بینش نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں تو ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پینٹنگز انہوں نے بنائی ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے یہ کام انہوں نے کب سیکھا اور اب لوگوں کا اس پر کیا رسمانس ہے بینش آپ تھوڑا سا گریس سائیڈ میں آج ہیں ہمیں یہ بتائیے گا یہ ساری پینٹنگز آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ہمیں یہ ہانڈ میڈ ہے ان میں جتنی سب کلوکس اور یہ سب چیزیں جو ہانڈ میڈ ہیں تو کب سے آپ کو شوک ہوا اور اب یہ پینٹنگز یہاں تو آپ نے سواج گئے اس کے علاوہ بھی آپ کہیں پر ان کا ویسے تو یہ آن لائن ویسٹ ہے سارا کام آن لائن ہے لیکن ویڈو ایگزیبیٹ کرتے ہیں آف اور آن اس طرح ایگزیبیشن لوگوں کا کیا رسپونس ہے آپ نے سٹال لگایا تو لوگوں کو اچھی لگ رہی ہیں جی جی بہت اچھا رسپونس ہے ماشاءاللہ یہاں پہ بھی ایکسپوجر بہت اچھا ہے اور دوسرا پھر لوگ کسٹمائز اورڈر بھی دیتے ہیں جس میں وہ اپنی پسند کے جیسے ٹریز ہیں تو ان کے کلرز ان کو کسٹمائز اگر کرانے ہیں سائزز چینج کرانے تو بھی دو درات اس بل یہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت سٹال دیکھا ہم مزید ایک اسٹال پر جائیں گے جہاں پر آپ کو بڑی یونیک قسم کی جو ہیں وہ چیزیں نظر آئیں گی خواتین کے لیے نو ڈاوٹ کی یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے کیونکہ آج کل کے دور پر خواتین کو اس طرح کی اپرچونٹیز چونکہ ایک تو کوویڈ آیا اور کوویڈ کے بعد ویسے بھی جو ہیں وہ چیزیں پہلے کی نسبت فیملی گالاز بھی کم ہو گئے ایکٹیوٹیز بھی کم ہو گئی جہاں دیگر طبقے کو مشکلات کا سامنا تھا وہیں پر فیملز کو ہم نے دیکھا کہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ ایک اور فیمل موجود ہیں اور بڑا خوبصورت قسم کا انہوں نے سٹال لگا ہے ہم آپ کو پہلے ان کا سٹال دکھائیں گے اور پھر ہم ان سے بات کریں گے یہ تمام چیزیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہینڈ میڈ ہیں اور انہوں نے خود بنائی ہیں اور اب یہاں پر انہوں نے پریزنٹ کی ہیں یہ میرا سارا اسلام علیکم جی میں سبوہی علی ہوں اور کوویڈ میں جیسی میری جاپ ختم ہوئی تو بجائے اس کے کہ میں کسی دپریشن میں چلی جاتی تو میں نے ان چیزوں پہ کام شروع کیا میں گارڈننگ پہ کام کرتی تھی میں نے اپنے پلانٹ کے ساتھ یہ نیچرل سوپس کریمز اور فوٹ سوکس وغیرہ بنانے شروع کیے اور آج الحمدللہ یہ برڈ فیڈرز اور کیونکہ میں انوائنمنٹ فرنگلی کام کرتی اگر آپ ہمیں کوئی ایک دکھا دیں سپیسیفکلی چیز جو آپ کو لگ رہا ہو کہ بڑی خوبصورت اور یونیک ہے جو لوگوں نے بڑی پسند کی ہو جو چیز یہ میری لوشن بارز ہیں سولیڈ لوشن بارز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوشن کا کونسپٹ ہے لیکوڈ بٹ یہ ایک تو ہم بیٹ پلاسٹک پولوشن پہ کام کرتے ہیں انوائنمنٹ تو یہ میٹل آپ ری یوز کر سکتے ہیں اس کو اس کو ری یوز کر سکتے ہیں اور یہ لوشن بار ہے اور یہ آپ اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس جو یوز میں ہے وہ اگر ہمیں تھوڑا سا آپ دکھا دیں گے یہ کس طرح سے یوز ہو سکتا ہے کیونکہ نیا کونسپٹ ہے پھر میں یہی میں لے لیتی ہوں اور اس کو پھر میں دوبارہ یہ جیسی ہے تو آپ اس کو اپنے ہاتھوں پہ ہیٹ اس کو تھوڑا سا رب کرتے ہیں جی یہ دیکھیں ارے وہ زبردست یہ آپ ہاتھوں پہ اس کو جب رب کرتے ہیں تو آپ کو کتنا اچھا موائسٹر یہ دیکھیں اس سے آنا شروع ہو جاتا ہے کیا سمجھتی ہیں یہ جو اپرچونٹی آج آپ کو آج آپ کو یہاں پر جو اپرچونٹی ملی ہے کہ آپ نے یہاں پر ایف نائن پارک میں سراؤز جو ہیں وہ ہر طرف فیمیلز ہی ہمیں نظر آرہی ہیں ایسا بہت کام ہوتا ہے کیسا لگ رہا ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم مومن امپاورمنٹ کی صرف بات کرتے ہیں اور لیٹس ڈو ٹو گیدر اور امرین ہیدر نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ایک پلیٹ فارم پہ ہم سب کو اکٹھا کیا اور ہمیں یہ اپرچونٹی دی کہ ہم لوگ کوئی جابز ختم ہوئی ہیں جو جابز نہیں بھی کریں گھروں میں تھی بجائے اس کے کہ ہم اپنے ڈپریشنز میں آتے ہم امپاورمنٹ میں آئے ہیں ہم کانفیڈنس اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور ہم بات کرنے کی صلاحیت رکھ رہے ہیں اور آج یہاں پہ ہم سب آپ کے ساتھ یہ لاسٹ پہ ہمیں بتا دے کہ یہ گالا کتنے دن تک چھے یہ دو دن تک آج اور کل تو میں تو سب کو کہوں گی ضرور ہے یہاں پہ ہر طرح کی چیزیں ہیں اور ہوم میڈ ہیں سب ہینڈ میڈ ہوم میڈ ویڈ لگائے گئے ہیں تمام چیزیں جو ہیں وہ ہینڈ میڈ ہیں اور گھروں میں جو ہیں وہ تیار کی گئی ہیں یہاں پر کپڑوں کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں جوتوں کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں اور ابھی جو میں نے آپ کو دو سٹالز دکھائے بڑے یونیک قسم کے آج تک ہم یہ د دیکھتے آئے ہیں کہ لوشن جو ہے وہ ہمیشہ لیکوٹ فارم میں ہم نے دیکھا اور یہ ایک نیا کونسپٹ لائے گیا ہے کہ ہارڈ فارم میں جو ہے وہ لوشن کو لائے گیا اور بڑا زبردست قسم کا میں نے اس لوشن کو یوز بھی کر کے دیکھا بڑا اچھا اس کا موسٹرائزنگ لوشن ہے ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہینڈ میڈ بینٹنگز جو ہیں خواتین نے بنائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ٹوٹل ایک سو تیس ٹالز ہیں آپ لوگ بھی ایف نائن پارک میں اس گالا کو ضرور و کے آنے سے نہ صرف یہاں پر موجود خواتین کا حوصلہ بلند ہوگا ان کو آگے مزید کام کرنے کا جو ہے ان میں محنت اور لگن سے وہ مزید جو ہے وہ کام کریں گے اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ کیا آپ ایف نائن پارک میں لگائے گے اس گالا میں آئیں گے اور کیا آپ یہاں پر جو خواتین نے اتنی محنت کر کے سٹالز لگائے ہیں ہینڈ میڈ چ شیئر کریں گے شیئر کریں گے شیئر کریں گے